مدسرہ اثر سے خبریں سنیے وزیراعظم نے معاشرے کے پسماندہ طبقوں کو مقصود سیانت فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے ربیو لول کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج شام اسلام آباد میں ہو رہا ہے لاہور میں قومی ٹی چونٹی کپ میں آج تیسرے پہر تین بجے سنٹرل پنجاب کا مقابلہ صدرن پنجاب جبکہ شام ساڑھے سات بجے بلوچستان کا مقابلہ خیبر پختون خاص سے ہوگا خبروں کی تفصیل شمالی بلوچستان میں آج الاسوب آنے والے زلزلے میں کم از کم بیس افراد جام بہاک اور تین سو سے زائد زخمی ہو گئے ہیں زلزلے کی شدت پانچ آشاریہ نو ریکارڈ کی گئی زلزلے کا مرکز ہر نائی کے قریب پندرہ کلومیٹر زیر زمین واقع تھا قدرتی آفاظ سے نمٹنے کے قومی دارے کے چیئر میں نختر نواز نے بلوچستان کے وزیر داخلہ زیا اللہ لانگو کو ٹیلیفون کیا اور انہیں اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جام کمال خان نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ تمام متعلقہ محکمے زلزلہ ہر نائی میں زلزلہ متاثرین کے امداد میں مصروف ہیں انہوں نے کہا کہ زلزلے میں زخمی ہونے والے افراد کو علاج کے لیے ہیلیکوپٹروں کے ذریعے کوئٹہ لائے جا رہا ہے پاک فوج کے جوان امداد اور بحالی کی کوششوں میں مدد کے لیے زلزلے سے متاثرہ علاقے ہر نائی میں پہنچ گئے ہیں پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق زلزلے سے متاثرہ آبادی کے لیے ضروری غزائی اشیاء اور خیمیں بھیج دئیے گئے ہیں پاک فوج کے ڈاکٹر اور طبی عملہ ضروری عدویات کی فراہمی میں سیول انتظامیہ کی مدد کر رہا ہے فوج کے ہیلیکوپٹروں کے ذریعے نو شدید زخمیوں کو کوئٹہ منتقل کر دیا گیا ہے فرنٹیر گور بلوچستان کے انسپیکٹر جنرل بھی نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے ہر نائی پہنچ گئے ہیں اربن سرچ اینج ریسکیو ٹیم امدادی کاموں کو تیز کرنے اور امدادی سرگرمیوں میں معاونت کے لیے راولپنڈی سے روانہ ہو رہی ہے وزیراعظم عمران خان نے اس بات کی ضرورت پر زور دیا ہے کہ معاشرے کے پسماندہ طبقوں کو مخصوص سیانت فراہم کی جائے اسلام آباد میں احساس پروگرام کے تحت مستحق خاندانوں کو مخصوص سیانت کی فراہمی کے بارے میں ایک بریفنگ میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ حکومت مہنگائی کے باعث غریب عوام کو درپیش مسائل سے بخوبی آگا ہے انہوں نے کہا کہ کامیاب پاکستان صحت سہولت کارڈ اور احساس حکومت کے تاریخی پروگرام ہیں جن کا مقصد غربت کا خاتمہ اور معاشرے کے پسماندہ طبقوں کی سماجی حالت بہتر بنانا ہے صدر ڈاکٹر آریف الوی نے آئین کی دفعہ 89 کی تحت قومی احتساب بیورو ترمیمی آرڈیننس 2021 چاری کیا ہے اس آرڈیننس کے تحت آرڈیننس 1999 کی دفعہ 4 میں ترمیم کی گئی ہے اور صدر چیف جسٹس کی مشاورت سے ملک میں احتساب عدالتیں قائم کریں گے آرڈیننس 1999 کی دفعہ 6 میں بھی ترمیم کی گئی ہے جس کے تحت صدر وزیر آزم اور قائد حضب اختلاف کی مشاورت سے چیئرمن نیپ کا تقرر کرے گا نیپ کے نئے چیئرمن کے تائناتی پر اتفاق کرائے نہ ہونے کی صورت میں معاملہ پارلیمانی کمیٹی کو بھیجا جائے گا یہ کمیٹی قومی اسیمبلی کا سپیکر تشکیل دے گی جس میں حکومتی اور اپوزیشن بینچوں کی یکسان نمائندگی ہوگی آرڈیننس کے تحت چیئرمن نیپ کے عہدے کی مدت چار برس ہوگی چیئرمن نیپ کے عہدے کی مدت مکمل ہونے کے بعد اس کا مزید چار برس کی مدت کے لیے دوبارہ تقرر کیا جا سکے گا نئی ترمیم کے تحت موجودہ چیئرمن نئے چیئرمن کے تقرر تک اپنے فرائز انجام دیتے رہیں گے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج شام اسلام آباد میں ہوگا جس میں ربیول اول کا چاند نظر آنے یا نظر نہ آنے کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا کمیٹی کے چیئرمن مولانا سید عبدالخبیر آزاد اجلاس کی صدارت کریں گے فری فائر پاکستان لیگ کے فائنلز میں شرکت کرنے والی بارہ ٹیموں کے رہنماؤں نے اسلام آباد میں اطلاعات و نشریات کے وزیر چودری فواد حسین سے ملاقات کی وزیر اطلاعات نے پہلی مرتبہ قومی سطح پر ای سپورٹس کی میزبانی کا خیر مقدم کیا یمن میں سعودی عرب کی زیر کمان عرب اتحاد نے صبح الجاف میں ہوسی باغیوں کے ٹھکانے کو تباہ کر دیا ہے ادھر رائل سعودی ائر ڈیفنس نے جنوبی صبح اسیر میں ابحا کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کو نشانہ بنانے والے ڈرون سمیت تین ڈرونز تباہ کر دیئے ہیں لاہور میں قومی ٹی ٹونگ ٹی کپ میں آج دو میچ کھیلے جا رہے ہیں پہلا میچ سے پہر تین بجے سینٹرل پنجاب اور صدرن پنجاب کے درمیان کھیلا جائے گا جبکہ شام ساڑھے سات بجے بلوچستان اور خیبر پختونخواہ کی ٹیمیں مدد مقابل ہوں گی خبریں ختم ہوئی مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاقات